بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قسم کے پودے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے گھر لاگ کی گملے میں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے ایک پودا لیا ہے غلاب کا ایک ہم نے یہ پچاس روے کا ایک پودا لیا تھا یہ آپ کو تیس کا بھی مل سکتا ہے چالیس کا بھی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کے جو قریب جو نرسریہ اس میں ریٹس فرق ہو سکتے ہیں یہ ہم نے دوسرا پودا لیا غلاب کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باہر سے آپ کو کچھ چیزیں بیچنے والوں کی واضح بھی آئیں گی تو یہ ہم نے ایک گملہ لیا ہے یہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لے سکتے ہیں بڑا بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہ گملہ لیا ہے اور ہم نے اس کے نیچے ایک ٹھکری رکھی ہے آپ کو دکھاؤں میں یہ ایک چھوٹی سی ٹھکری ہے یہ ٹھکری ہم اس سراخ کے اوپر دیتے ہیں اس ٹھکری کا پرپس یہ ہے اس کو اس طرح سے کر کے رکھ دیں کہ اس میں پانی جو ہے جتنا پودے کو چاہیے وہ استعمال کر لیں اور اور باقی جو ہے جو ضرورت نہیں ہے وہ ڈرین ہو جائے یعنی نکل جائے تو بیسک پپس یہ ہے کہ سارا پانی جو ہے وہ لیک نہ کر جائے یعنی نکل نہ جائے ڈرین نہ ہو جائے جتنی ضرورت ہے اتنا پودہ رکھ لو اور باقی سارا جو ہے وہ باہر نکل جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک مٹی بھی لے کے آئیں مٹی جو ہے وہ ضرورت ہے مٹی کے اندر ہی پوہ دینے لگنا ہے تو یہ مٹی بھی ہم ساتھ لے کے ہیں یہ آپ کو فری دے دیتے ہیں وہ ساتھ جب آپ کو گملا وغیرہ لیتے ہیں تو یہ مٹی آپ کو فری مل جاتی ہے چلیں آئیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ جو مٹی ہے تو یہ مٹی جو ہے یہ میں آپ اس کے اندر ڈالنے لگاؤں اب آپ دیکھیں میں مٹی ڈالوں گا ہاتھوں سے میں مٹی اس کے اندر ٹرانسفر کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں ہم مٹی اس کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو بھر بھر کے آپ اس میں ڈالتے جائیں کوشش کریں پتھر نکالتے جائیں اس میں سے اور اس کو نرم نرم کر کے ساری مٹی کو اس میں ڈالتے جائیں مٹی کو میں ہاتھوں سے دباتا بھی جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا پوش بھی کر دیں مٹی کو یہ دیکھ رہے ہیں مٹی کو میں نے دبایا بھی مٹی کو میں نے پھر ڈال دیئے اور مٹی کو میں ڈالتا جالتا ہوں مٹی کو میں ڈال دیئے میں نے اور اور میں اس کو ہاتھوں سے میں نے دبا بھی دیا ذرا زور سے دبانے کی ضرورت ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ ذرا ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تھوڑا سا اور اس میں مٹی ڈالیں گے تھوڑا سا اور مٹی ڈال کے ہم اس سے بس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو پلانٹ کو نا جو ہم گملہ لے کے آئے چھوٹا سا نرسری سے اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا دبا دیئے اچھے طریقے سے دیکھیں اب ہم جو ہم نے پودا لگانا ہے وہ ہم اس کے اندر شفٹ کر دیں گے چلیں بس ایک دھوہ چھوڑی سی مٹی تھوڑی سی اور ڈال دیں اور اس کو دمائیں بار بار دباتے جائیں اس سے مٹی سخت ہو جائے گی تو پھر ہم تھوڑا سنا اب اس کے اندر ہم جو پودا لے کے آئے ہیں وہ اس کے اندر ہم شفٹ کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اُلٹا کر لیا ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اُلٹا کی ہے اور میں نے اس کو یہاں میں رکھ دیئے اس کے پودوں کو یہی رکھیں اس کو دبار رام ران سے دباتے رہیں تاکہ اس کی جڑوں کو کوئی کسی قسم کی زور نہ لگے ان پر یہ ویسے ہی رہیں یہ میں نے اور سائٹ پہ جو مٹی آپ نے لگائی ہے وہ اس کو دباتے رہا اب آپ نے کرنا کہ آپ نے پلانٹو شفٹ کر دی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر مٹی ڈال دے رہے ہیں اور مٹی ڈال کے مٹی کو سائٹوں سے دباتے رہے ہیں جب مٹی آپ سائٹوں سے دباتے بھی رہیں گے تو پھر آپ کا پلانٹ پروپر طریقے سے شفٹ ہو جائے آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی ٹول ہے آپ ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹی کو دباتے بھی رہے ہیں مٹی کو دھائیں گے مٹی کو دھائیں گے اور آپ آرام سے پودے کو شفٹ کر دیں میں ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہوں آپ کی سائٹ کے لئے یہاں سائٹ کے لئے آپ کو ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دباتے بھی رہے مٹی کی تو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی ڈال گرم ایک لفافس میں مٹی لے کے آیا تھا یہ مٹی میں نے بھر دیئے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا دباتے بھی رہے ہیں ہم اس کو دباتے رہیں اب آپ دیکھیں یہ پودا جو ہے ہم نے وہاں سے پودا لے کے آئے تھے اس کو اس کے اندر شفٹ کر دی ہے مٹی سے بھر بھی دیا ہے اسے اب اس کے اندر شفٹ کر دیں اور ہم اپنا پروسیڈر کمپلیٹ کریں گے اور جو پتھر آ جاتے ہیں پتھروں کو نہ ڈالیں نور مٹی ڈالیں کوشش کریں ہاتھوں سے دباتے بھی جائیں ہاتھ میں ہاتھ جو ہیں وہ بڑا زبردست رول ٹلے کرتے ہیں اس کام میں یہ میں نے اب مٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھر دی ہے بس چھوڑ سی اور مٹی ڈالیں گے یہ گمرا فلپ ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں آخری پروسیڈر جو ہے وہ کریں گے اور ہمارا یہ فروسس مکمل ہوگا اور پھر ہم اس کو اس کی جگہ کے اوپر پلیس کر دیں گے یہ مٹی ڈالنے کا پروسیڈر جو ہے مکمل ہونے والا ہے پقریبا ہم نے اس میں مٹی ڈال دی ہے کافی اور اب ہم اس کو دبا دیں گے ہلکے ہلکے سے مٹی تھوڑی نرم ہے اور دوستو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگا دیں گے تو میں اب آپ کو ہلکا سا پانی لگا کر اس میں دکھاتا ہوں اب اس کو ہلکا سا پانی دیں تو آپ نے اس کو ہلکا سا پانی دیں گے تو دوستو یہ پروسیس جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے تو ہم نے جو گملہ آپ کے ساتھ شفٹ کر لیا ہے اور یہ ہم نے غلاب کا پودا جو ہے پورے گملے کے اندر شفٹ کر دیا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ اسلام علیکم نظر موسیقی موسیقی